باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حدود و تازیرات یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جس طرح زندگی کے بعض شعبوں سے مطلق حکام دیئے گئے ہیں اسی طرح حدود و تازیرات بھی متعین کی گئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان بحثیت انسان اپنی جان کے لیے بھی حرمت رکھتا ہے مال کے لیے بھی اور عابروں کے لیے بھی یہ چیز تو بالکل مسلم ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن وہ کبھی کبھی دوسروں کی جان مال اور عابروں کے درپے ہو جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس ارادہ و اختیار کا سوئے استعمال ہے جس کو دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے میں نے یہی سے تمہید اٹھائی ہے اور لکھا ہے کہ ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرب ہے یعنی انسان اسی ارادہ و اختیار کی نعمت سے انسان بنا ہے باقی مخلوقات پر جو غیر معمولی امتیاز اس کو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے کام لے کر اس کو ارادہ و اختیار عطا فرما دیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو سب سے بڑا شرف ہے وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوئے استعمال سے بارہا زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے یعنی انسان کے پاس ارادہ ہے اختیار ہے ارادہ و اختیار کے بانی یہ ہے کہ اسے صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے یعنی اس کا اچھا استعمال نہیں ہو رہا بلکہ برا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد پیدا ہو جائے گا یعنی اس کا اچھا استعمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہشانے اس کی سچی معرفت حاصل کرے اس کی اطاعت اور بندگی کرے اس کے احکام کو مانے جو مقصد اس نے اس کے لیے متین کر دیا ہے اس کے لیے جدوجہد کرے اور اس کا برا استعمال یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی انحراف کرے اور خدا کے بندوں کے معاملے میں بھی حدود سے تجاوز کر جائے اسی کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اس چیز کی حرمت پامال کرنے پر آمادہ ہو جائے جس کی حرمت پر خود اس کے بقا کا انحصار ہے یعنی اگر میری جان اور میرے مال اور میری عبروں کو حرمت حاصل نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں عظیم اختلال پیدا ہو گیا ہے انسانیت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے لیکن انسان کبھی کبھی اپنے اسی ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی جان مال اور عبروں کے معاملے میں یہی خطرہ پیدا کر دیتا ہے تو میں نے لکھایا کہ اور اس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا اور میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ کوئی الہام نہیں تھا بلکہ ایک سادہ بات تھی کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں میں زمین کا اقتدار بخشنے والا ہوں تو اقتدار کے لیے لازم ہے کہ ارادہ و اختیار ہو ورنہ تو اقتدار کے کوئی معنی نہیں ہے اگر وہ محکوم محس ہوتا وہ اسی طریقے سے احکام کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہوتا جس طریقے سے دوسری مخلوقات ہیں تو پھر یہ اقتدار نہ ہوتا یہ بادشاہی نہ ہوتی بادشاہی اور اقتدار کا لازمی جزب یہ چیز ہے کہ ارادہ و اختیار حاصل ہو یہ معلوم ہے کہ ہم بھی جب قوموں کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو آزادی حاصل ہو گئی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو حق خود اختیاری حاصل ہو گیا حق خود ارادی حاصل ہو گیا یعنی ارادے کو اب وہ آزادی سے استعمال کر سکتی ہے اختیار کو آزادی سے استعمال کر سکتی ہے تو ارادہ و اختیار کے بغیر اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے اور خلیفہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس سے فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اس کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوئے استعمال ہوگا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو غیب میں ڈال دیا جائے زمین پر بھیج دیا جائے اور اس کے باوجود یہ توقع کی جائے کہ کوئی شخص بھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا اور اپنے ارادہ و اختیار کو ٹھیک ان حدود میں استعمال کرے گا جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دی چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا پروردگار کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا یہ سورہ بکرہ کی تیس نمبر آیت ہے اس میں فرشتوں کا مقالمہ نکل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انی جائلن فل ارد خلیفہ یعنی ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں گا زمین کی بادشاہ ہی دوں گا اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ارادہ بھی ہوگا اختیار بھی ہوگا اور جہاں ارادہ بھی اختیار ہوگا اس کا سوئے استعمال بھی ہوگا اور جب اس کا سوئے استعمال ہوگا تو پھر زمین پر خون بہے گا اور فساد برپا ہوگا انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے کابیل کے حادثے ہوا یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں اور انسانی تاریخ میں اس کو غیر معمولی ہمیت حاصل رہی ہے یہ سب سے پہلا قتل تھا جو بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے کابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو حسد کا جذبہ ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا یہ جذبہ تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رشک کی صورت اختیار کرے مسابقت کے دائیات پیدا کرے انسان خیر و سلاح میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے جیسے خود قرآن مجید نے اس جذبے کو بھارا ہے جب یہ کہا ہے کہ یہ خدا کی جنت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی جبلت میں وضیعت کر دی ہے یہ وہ اپنی اناکہ بھی احساس رکھتا ہے اپنے بارے میں یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس کو دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے اور اس برطری کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے لیکن یہ چیز اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر یہ فساد بن جاتی ہے انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کا خون کر دیا تو گویا فرشتوں کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ سب سے پہلے خود آدمی کی اولاد میں پوری ہو گئے لہٰذا یہ ضرورت اس کے ساتھ ہی سامنے آگئی کہ انسان کو خود انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے چنانچہ اگر آپ سورہ معیدہ میں دیکھئے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حادثہ تھا جس کے بعد ہم نے اپنی شریعت میں قصاص کا قانون نازل کیا اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ اسی پسمنظر میں فرض کیا گیا تو یہ سوال سامنے آگیا کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں یہاں تک جا سکتا ہے اگر وہ یہاں تک چلا جائے تو پھر اس سے کس طرح سے نمٹا جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہم چونکہ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ مانتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک علم وہ ہے جو اس کے اندر وضیعت کر دیا گیا ہے یعنی وہ ایک علم لے کر آیا ہے اس کے حواس جب باہر سے رابطہ پیدا کرتے ہیں اور جو کچھ باہر حقائق موجود ہیں ان کو دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں تو اندر کے علم اور باہر کے حقائق کا رابطہ پیدا کرتے ہیں اور یہ رابطہ کون پیدا کرتا ہے یہ عقل انسانی پیدا کرتی ہے تمام علوم اسی سے وجود پذیر ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علم ان دونوں چیزوں کے اختلاط کے بغیر وجود پذیر ہو سکے آگے کا سارا معاملہ اسی وقت چلتا ہے جب یہ چیز ہو جاتی ہے یعنی انسان کے اندر جو علم دیا گیا ہے اور باہر جو حقائق ہیں ان کے مابین جب رب پیدا ہوتا ہے تو پھر استنبات اور استخراج اور کلیات اور جزیات یہ ساری چیزیں متیر ہونا شروع جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ یعنی کیا تدبیر کی جائے شرر و فساد سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی یہ بات قرآن نے بھی بیان کی ہے اور انسانی علوم کے ماہرین بھی اس کو بانتے ہیں کہ انسان کا ماحول غیر معمولی طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ جس طرح فرد کی حصیت سے فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ماحول اچھا رکھے قرآن مجید نے جب بدوں کی بعض غلطیوں کی طرف توجہ دلائی تو انہیں یہ تدبیر بھی بتائی کہ کونو ماس صادقین یعنی جو سچائی کے ساتھ خدا کی سچی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی مایت اختیار کرو یہ ماحول ہے تو فرد جس طرح اپنی اصلاح کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر رکھے اسی طرح جب وہ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتا ہے خواہ وہ قبائلی سطح پر ہو یا آج کی منظم ریاست کے طور پر ہو تو اس کی پہلی ترجی یہ ہونی چاہیے کہ ماحول بہتر بنایا جائے یہ معلوم ہوگا کہ اب ماحولیات کے مخمے بنایا جاتے ہیں لیکن توجہ کس چیز پر ہوتی ہے توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا ساف رہے پانی ساف رہے یعنی وہ مادی چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو ساف رکھا جائے بلکل اسی طریقے سے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے تو اس کے لیے بھی ماحول کو بہتر رکھنا فرد کی بھی ذمہ داری ہے اور افراد مل کر جب کوئی اجتماعی نظم بناتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے یہ بیس ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں اجتماعی زندگی کے لیے عمر بالمعروف اور نحیل منکر کو ایک قدر کی حیثیت سے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں راسک کیا گیا ہے تو یہ چیز کہ انسان کو بہرحال اپنے اختیار کا برا استعمال کر بیٹنا ہے کیا کیا جائے ماحول درست کیا جائے تعلیم و تربیت اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی تعلیم و تربیت یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب اس دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہے وہ آتا ہے آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ بالکل ناتراشیدہ اور انگڑ رہ جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین اس کو کچھ سکھائیں اپنی روایات سے آگاہ کریں اور پھر پندرہ بیس سال تک اس کی تعلیم تربیت کا احتمام کیا جائے تبلیغ و تلقیم یعنی ہم کسی چیز کو اس تک پہنچاتے ہیں وہ دین کے حقائق بھی ہو سکتے ہیں وہ عام اخلاقی اصول بھی ہو سکتے ہیں وہ اچھی تہذیبی روایات بھی ہو سکتی ہیں وہ اس وقت دنیا میں جو نظم قائم کر دیا ہے اس کا شعور بھی ہو سکتا ہے وہ شہری حقوق کا احساس بھی ہو سکتا ہے شہری ذمہ داریوں کا شعور بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو پہنچایا جائے ان کی تلقین کی جائے اور جرم کے بعد قرار واقعی تعدیب و تنبی ہے یعنی ہوگا کیا اگر آپ اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں یعنی ممکن حد تک وہ آخری درجہ میں تو جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا لیکن آپ جرائم کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا آپ کو اپنے تعلیم و تربیت کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور ایک عمومی تبلیغ و تلقین بھی سوسائیٹی میں جاری رہنی چاہیے جو دلوں کا حال بدلتی رہے اور پھر اگر جرم ہو گیا ہے تو قرار واقعی تعدیب و تنبی ہونی چاہیے یعنی پہلے وہ چیزیں اس کے بعد تعدیب اور تنبی لیکن یہ تعدیب و تنبی کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اب یہ ہے وہ نازک سوال دیکھئے انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے انسان کے مال کو حرمت حاصل ہے انسان کی عبروں کو حرمت حاصل ہے اس نے جرم کا ارتکاب کر دیا جرم کا ارتکاب کر دیا تو اس چیز کو تو انسانی اقل قبول کرتی ہے کہ اب اس کو تعدیب و تنبی ہونی چاہیے یعنی اس کے کچھ کان گرم کرنے چاہیے اس کی گوشمالی ہونی چاہیے یا اس کو کوئی سزا دی جانی چاہیے لیکن جرم اور سزا کے مابین کیا نسبت ہوگی کس جرم میں کیا سزا دی جائے لیکن یہ تعدیب و تنبی کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کی تائین کے لیے کوئی بنیاد چونکہ اقل انسانی کو میسر نہیں یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم انسانی اقل میں وہ بنیاد رکھتے ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم قانون بنا لیتے ہیں ذابطہ بنا لیتے ہیں جس سے رسوم اور رواج وجود میں آ جاتے ہیں لیکن یہاں کیا کیا جائے یعنی کوئی اقلی بنیاد اگر آپ غور کریں مثال کے طور پر اگر اس پر بحث کی جائے کہ ایک علاقے میں چوری کی سزا تین سال قید ہے دوسرے میں سات سال قید ہے بنیاد کیا یعنی وہ کیا چیز ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس جرم میں جرائم چھوٹے بھی ہوتے ہیں جرائم بڑے بھی ہوتے ہیں ایک آدمی ایک ٹریفک کے اصول کی خلاف ردی کر دیتا ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ کچھ زیادتی کر دیتا ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ایک شخص کسی کے گھر میں چوری کر لیتا ایک آدمی راستے میں جاتے جاتے کسی درخت کا پھل توڑ لیتا تو یہ جرائم جتنے بھی ہیں اپنی ذات میں تو جرائم ہیں لیکن اب ان کی سزا دینی ہے تو آخر کوئی اصول ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکیں یہاں میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو گناہ ہیں گناہ کے معاملے میں تو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی یا اس میں حد تلفی ہو رہی ہوگی یا اس میں تعدی ہو رہی ہوگی پہلی چیز کو قرآن اسم کہتا ہے اور دوسری کو عدوان کہتا ہے بندوں سے مطلق یہی چیز تو یہ دونوں چیزیں گناہ کا تصور تو پیدا کر دیں گی لیکن یہ گناہ جرم کب بنتا ہے ان دو باتوں میں فرق ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب یہ دوسروں کی طرف متدی ہوتا ہے یعنی کسی کا حق تلف کر لیا گیا کسی کی جان مال عبرو کے خلاف زیادتی کر دی گئی یہی وجہ ہے کہ زنا کو زنا بر رضا کو عام طور پر جرم ماننے کیلئے انسانی عقل تیار نہیں ہوتی قرآن مجید نے اس کو گناہ سے آگے بڑھ کر جرم قرار دے دیا ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے اس کو جرم قرار دیا گیا ہے اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں ان پر ہم آگے چل کے بحث کریں گے یہاں صرف یہ توجہ دلانی مقصود تھی کہ جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی قرار واقعی تعدیب و تنبی مقصود ہے تو کس جرم میں کتنی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے اس کی تعین کے لیے کوئی بنیاد عقل انسانی میں میسر نہیں ہے آپ غور کر لیجئے یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیجئے زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ یہاں سزا بڑھا دی جائے یہاں کم کر دی جائے اور اس پر بحث ہوتی رہتی کبھی کم کرنے کے لیے کبھی بڑھانے کے لیے اور اس میں جو کچھ تجربات انسان کرتا ہے وہ بھی بالکل علل ٹپ ہوتے ہیں یعنی جرائم کے بعض اوقات محرکات معلوم نہیں کیا کیا ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ صدا کی کمی بیشی سے اسے مطلق کر دیں تو اس میں حقیقی طور پر کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی وساطت سے انسان کو جو شریعت دی اس میں زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جان مال آبرو اور نظم اجتماعی سے متعلق تمام بڑے جرائم کی سزائیں خود مقرر کر دیں یعنی انسانی عقل کیونکہ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی جو کچھ وہ کرے گی بے بنیاد ہوگا اس کو چھوٹے جرائم کی حد تک گوارہ کیا جا سکتا ہے وہاں انسان اگر تجربات بھی کرتا رہے ٹام اکٹویاں بھی مارتا رہے تو کوئی زیادہ بڑا حادثہ نہیں ہوتا لیکن جان مال آبرو سے متعلق جو بڑے جرائم ہیں ان میں اگر حدود سے تجاوز ہو گیا یعنی آپ کمی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا اور زیادتی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا اب ذرا اس جملے کی روشنی میں انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے اور پھر ایک طرف جرائم کی وہ سزائیں پڑیے جو بادشاہوں نے دی عقوبت کے ان آلات کا اندازہ کیجئے جو اب آپ کو عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ملتے ہیں انگلستانی میں دیکھ لیجئے جا کر ہمارے آئیں شائعی کلے میں دیکھ لیجئے تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں اگر بادشاہ مغنوب الغزب ہے اگر کسی موقع کے اوپر پورا اجتماعی نظام لوگوں کے شر و فساد سے تنگ آ گیا ہے تو جذبات کیا ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احساسات کیا ہوتے ہیں تو اس میں بہت کچھ افرات و تفریت ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے یہ سزائیں خود مقرن کر دی اسی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت کیوں ہے یعنی ایک اس وجہ سے کہ جن چیزوں کو تیہ کرنے کے لیے اکل انسانی میں کوئی بنیاد نہیں ہے ان میں انسان کی رہنمائی کر دیجئے اور ایک ان چیزوں میں جن میں بنیاد تو ہے لیکن انسان بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے ان میں اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے اسی وجہ سے اللہ کی شریعت کو ہدایت کہا جاتا ہے نور کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ٹھیک بات معلوم ہو جاتی ہے جس کے بعد نزا کا خاتمہ ہو جاتا ہے میراس کے احکام کے بارے میں میں کئی مرد میں توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالی نے حصے اس لیے خود مقرد کیے ہیں کہ اس کی وجہ بیان کی ہے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون منفت کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے یعنی اتنی بات تو انسان خود متین کر لیتا ہے کہ میں اگر کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ میرے قریبی عزہ کو ملنا چاہیے لیکن کس کو کتنا وہی سوال جو وہاں ہے وہی سوال یہاں بھی ہے اس میں انسان کے حق کو زیر بیس آنا ہے یعنی مجرم ہے جرم کر بیٹھا ہے لیکن انسان ہے اس کی جان مال اور عبرو کو عبدی حرمت حاصل ہے اب آپ جو سزا بھی دیں گے وہ یا تو اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام ہوگا یا مال کے خلاف ہوگا یا عزت و عبرو کے خلاف ہوگا جب آپ اس بنیادی حق کو پامال کرنے جا رہے ہیں تو رک جائیے اس کے لئے ایک واضح بنیاد ہونی چاہیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ واضح بنیاد انسان کے پاس نہیں ہے اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ جرائم درجہ زیل ہے محاربہ اور فساد تلرس آگے جا کے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے قتل و جراحت یعنی کسی کو مار دینا یا کوئی زخم پہنچانا زنا قذف قذف کا مطلب ہے زنا کی تحمت لگا دینا چوری یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالی نے خود مقرر کر دی ان جرائم کے بارے میں یہ چیز اپدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو انفین فرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے دو طرح کے حکام ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی نویت کے لحاظ سے فرد سے مطلق ہوتے ہیں اور ایک وہ کہ جن کے بارے میں انسان جیسے ہی حکم دیا جائے فوراں سمجھ لیتا ہے کہ یہ معاشرے کو دیئے گیا ہے بیسیت مجموعی پوری جماعت کو دیئے گیا ہے یہ دونوں چیزیں بدیئی ہیں یعنی اس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پوری دنیا میں انسان سمجھتے ہیں چنانچہ یہ دیکھ لیئے کہ پوری دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے آپ امریکہ میں ہو برطانیہ میں ہو کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے بھی جرم دیکھ لیں تو سزا نہیں دیں گے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے گا معاملہ یہی معاملہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کوئی جنگی اکلام کرتے ہیں تو یہ جو احکام ہیں یہ خواہ دنیا میں دیئے جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دے دونوں صورتوں میں اس کے مخاطب کون ہیں فرد بیسیت فرد نہیں اجتماع معاشرہ یعنی جو جماعت مخاطب ہے وہ جماعت کی حیثیت سے ان احکام کی مقلب ٹھرائی جا رہی ہے ان جرائم کے بارے میں یہ چیز اپداہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے اور اس لحاظ سے ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے جو چیزیں انسانیت کا مشترک سرمایہ ہوتی ہیں جن کو مسلمہ طور پر لوگ قبول کر رہے ہوتے ہیں مان رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بحث و نظا کی گنجائش نہیں ہوتی بحث و نظا تو خیر کسی بھی چیز کے بارے میں لوگ پیدا کر لیتے ہیں لیکن عمومی طور پر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کس کے متعلق ہے اس میں لفظوں میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ یہ دیکھئے میں نے آگئے یہ لکھا بھی ہے یہ ایک بدی ہی بات یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہو یہ بات آپ سے آپ سمجھی ہوئی ہے یعنی جیسے ہم دنیا میں گفتو کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارا قریبی ماحول کا عرف ہوتا ہے ایک چیز ہماری برادری و ہمارے قبیلے کا عرف ہوتا ہے ایک چیز ہماری قوم ہمارے ملک و ہمارے علاقے کا عرف ہوتا ہے اور ایک عالمی عرف ہے اس کو کسی موقع پر بھی الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ عالمی عرف ہے کہ جس وقت سزائیں بیان کی جائیں گی تو اس کا مخاطب معاشرہ ہوگا کوئی جماعت بیسیت جماعت ہوگی وہ فرد کو مخاطب کر کے نہیں بیان کی جا سکتی چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم ہی قرآن کی ان صورتوں میں بیان ہوا ہے جو اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یسرب کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت مہا قائم ہو گئی تھی اس سے پہلے نہیں نازل کی گئی یعنی اس وقت نازل ہوئی اس وقت بیان کی گئی جب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے کہ ان کی ایک حیت اجتماعی قائم ہو گئی ان کا ایک نظم قائم ہو گیا اور اب وہ اپنی اس اجتماعی حیثیت میں سزائیں دے سکتے تھے مجرموں کا تعاقب کر سکتے تھے ان کو گرفتار کر سکتے تھے ان پر سزا کا نفاظ کر سکتے تھے چنانچہ کوئی شخص جا جماعت اگر کسی خطہ ارز میں سیاسی اقتدار نہیں رکھتی تو اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی مجرم پر نافذ کرے یعنی اگر سزا نافذ کرنی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہو سیاسی اقتدار کی اقسام ہیں یعنی ایک نوعیت کا سیاسی اقتدار وہ ہے جو قبائلی زندگی میں ہوتا ہے جیسے کہ جزیرہ نمائے عرب میں قریش کو حاصل تھا یا ان کے مختلف قبائل کے شیوخ کو حاصل تھا ایک وہ اقتدار ہے یا سیاسی اقتدار ہے جو ایک منظم ریاست میں حاصل ہوتا ہے تو اس کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ پشت پر آتا ہے وہ اپنا ایک نظم بناتا ہے وہ نظم بالکل ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے بہت اپدائی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک منظم ریاست کا نظم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ہونا ناگزیر ہے اس کے بغیر کوئی شخص کسی مجرم کو سدا نہیں دے سکتا یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ سدا کے نفاظ کا معاملہ بھی حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے یعنی اب مثال کے طور پر پولیس نفاظ کرتی ہے جلاد نفاظ کرتے ہیں جیل کا عملہ نفاظ کرتا ہے یہ ممکن ہے کہ کسی موقعوں پر خود لوگوں کو اس کے نفاظ کے لیے کہہ دیا جائے لیکن کون کہے گا وہ حیت اجتماعی کہہی وہ پشت پر کھڑی ہوگی وہ حق دے گی کہ اب آپ اس کا نفاظ کر سکتے ہیں قرآن کے عرف میں فجلدو اور فکتو یعنی زنا کے سلا میں فرمایا نا کہ پھر ان کو سو کوڑے مارو تو وہاں فجلدو کا لفظ آیا اسی طریقے سے جب چوری کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا تو فکتو قرآن کے عرف میں فجلدو اور فکتو کے مخاطب مسلمانوں کے عمراء و حکام ہیں عام مسلمان ان احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں عام مسلمان یعنی انفرادی حیثیت میں ان کی جو اجتماعی حیث یا حیثیت ہوگی وہ خواہ شیوخ قبیلہ سے وابستہ ہو برادری کے بڑوں سے وابستہ ہو یعنی سیاسی اقتدار ہونا چاہیے میں نے ارز کر دیا ہے کہ سیاسی اقتدار ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر قوت نافضہ آ جاتی ہے وہ برادریوں کی سطح پر بھی ہوتی ہے قبائل کی سطح پر بھی ہوتی ہے اور منظم ریاست کی سطح پر بھی اصل میں جب منظم ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ جہاں جہاں پہلے وہ اقتدار پایا جاتا تھا اس کو مطل کر دیتی ہے اور اپنے ہاتھ میں لے دیتی ہے یعنی پھر برادریوں کے لیے پھر قبائل کے شیوخ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں رہتا ورنہ اپدائی بہدت وہی ہے جہاں سے یہ اقتدار پیدا ہوتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ عام مسلمان ان احکام کے مخاطبی نہیں ہیں ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں میں نے جو کہ یہ ارز کیا کہ بدی ہی بات ہے آپ یہ دیکھئے کہ ابو بکر جساس جلیب القدر فقی ہیں انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو بالکل اسی طریقے سے بیان کیا اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے یعنی ایک بات کہی گئی بالبدہات واضح ہو گئی اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے فوراں سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے ائمہ و احکام ہیں انہ المخاطبین بذالک ہم الائمہ دون آمت الناس ائمہ جو امام کی جمع ہے ہمارے ہاں یہ خلیفت المسلمین کے لیے مسلمانوں کے حکمران کے لیے اور ان کے عمرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہیں چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے پس چاہیے کہ عمرہ و حکام ان کے ہاتھ کٹ دیں فَلْيَقْتَ الْعَئِمَّةُ وَالْحُقَامِ اَدِيَهُمَا اور اس کے بیان سے واقع ہے وہ ان آیتوں کو سنے گا تو یہی بات سمجھے گا یہ اس لیے گراس نفسی کی ضرورت پڑ گئی کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن نے کہاں کہا ہے یعنی اس کو اگر لفظوں میں بیان کیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھی کہ بدیہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ تو معنی ہوئی بات ہے یہ مسلمہ چیز ہے چنانچہ جب بھی کوئی حکم بیان کیا جائے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس میں فرد کو بحیثیت فرد مخاطب کیا گیا ہے یا فرد کو بحیثیت اجتماع مخاطب کیا گیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کسی حکم کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارے ہاں جو فساد پیدا ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں اس میں اس نے بھی کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں نے انفرادی طور پر دیئے گئے احکام کو اجتماع سے متعلق کرنے کی کوشش کی اور بعض اوقات فرد چیزوں کو معتل کر بیٹھا یعنی بہت سے لوگوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ یہ نماز کا احتمام کرنا اور یہ اس طریقے سے حج کرنا اور یہ سب کرنا یہ تو جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہو تو تب ہوگا اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہی نہیں ہیں ان کا نفاظ شروع کر دیا تو یہ دونوں طرح کی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے چنانچہ ان پر متنبع ہونا ضروری ہے کہ جو احکام فرد سے متعلق ہیں مثال کے طرح پر روزہ رکھنا ہے اگرچہ وہ حکم مدینہ میں دیا گیا ہے لیکن یہ بدی ہی چیز ہے کہ وہ فرد سے متعلق ہے اس کا اجتماع سے تعلق نہیں ہے چور کو سزا دینا زانی کو سزا دینا ڈاکو کو سزا دینا یہ اجتماع سے متعلق ہے کیونکہ اس میں اب مجھے روزہ نہیں رکھنا محض یعنی اگر فرض کر لیجے کہ میں کسی کو سزا دینے کے لیے کھڑا ہوں تو یہ کام جیسے میں روزہ رکھتا ہوں اس طرح نہیں کرنا مجھے یا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نہیں کرنا یعنی یہ میرا ہی صرف کام نہیں ہے اس میں ایک دوسرا فرد زیر بحث ہے اس کے حقوق زیر بحث ہے اب اس کو پکڑا جانا ہے اس کے خلاف مقدمہ قائم ہونا ہے اس کو اس کا موقع ملنا ہے کہ اپنی صفائی دے سکے اس کے بعد سزا کا نفاظ ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقاضہ کرتی ہیں کہ اس طرح کے تمام احکام کو یہ ایک عالمی عرف ہے کہ ہمیشہ اجتماع سے متعلق مانا جائے ان کو فرد سے کسی حال میں بھی متعلق نہیں مانا جا سکتا یہ چونکہ اہم باب ہے تو اس وجہ سے پدا میں یہ تنبیح کر دی گئی ہے کہ یہ معلوم رہے کہ جو آیتیں آگے زیر بیس آ رہی ہیں ان کے مخاطب مسلمان بحیثیت فرد نہیں ہیں وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں ان کے مخاطب ہیں ہم اس باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اقول و قولی حاضہ و استغفر اللہ اللی و لکم و لسائر المومنی